بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام ہے محمد عاصف اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ارتھنگ لگانے کا طریقہ دوستو یہ ہم نے راڈ لگایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اور یہ راڈ کے ساتھ ہم نے ایک کلمپ ٹیٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک تار ہے یہ وائر ان تین کلمپوں کے ساتھ اٹیچ ہے ہے یعنی کہ یہ تینوں کلمپوں کے ساتھ یہ وائر ٹیچ ہے اور یہ تینوں آپس میں اور یہ ہمارے پاس 36 کیوی کا ہائی وولٹیج ہائی وولٹیج ٹیسٹر ہے ہائی وولٹیج کا یہ ٹیسٹر ہے 36 کیوی تک یہ سپورٹ کرتا ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ اوپر لائٹ چل رہی ہے یا نہیں تو ہمارے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ کلمپ ہے یہ ہم فیس کے ساتھ لگائیں گے اور یہ دوسرا کلمپ ہے یہ سینٹر والے فیس میں لگائیں گے اور یہ آخری کلمپ ہے یہ ہم سب سے پہلے لگائیں گے اس کی ایک وائر نیچے زمین میں جا رہی ہے اور دوسری وائر سینٹر والے میں اور سینٹر والی کی آخر والے میں یہ تینوں آپس میں کونٹیکٹ ان کا یہ آپس میں ٹیچ ہے ٹیچ ہے تو یہ سٹک کی کچھ ڈیٹیل ہے یہ دیکھئے تو یہ کمپنی کا نیم ہے اور یہ اس کی نمبر ہے یہ بھی 35 کے بھی تک سپورٹ کرتی ہے اگر اوپر ہمارے ہائی وولٹیج 35 تک ہوگا یہ سٹک اس کے ساتھ ٹیچ بھی ہو جائے گی تو ہمیں یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بناوٹ ہی اسی تراغی کی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک باسکٹ ہے جس کو ہم یہاں باسکٹ بولتے ہیں وہ کرین کی طرح ہے اس میں وہ مدسر اس کا بھائی کا نام ہے وہ مدسر جائے گا اوپر ایک لڑکا اور جائے گا تو یہ ارثنگ کر کے آئیں گے اوپر یہ تینوں کلمپ جو میں نے آپ کو دیکھایا ہے یہ تینوں فیس کے ساتھ لگا دیں گے تو ایک ہم نے ارثنگ ادھر لگائی ہے ایک ارثنگ وہ جدر پیچھے کار کھڑی ہے ہم نے اس سے تھوڑا پیچھے اٹلاس فرمر ہے اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھئے ہاتھ بھلا ہلا رہا ہے تو جی ہاں یہ دو ارثنگ لگائی ہیں کیونکہ ہم نے سینٹر میں کام کرنا ہے یہ چار پول لگے ہیں ہمارے پاس یہ دو کینسل کرنے ہیں اور وہ پرانے والے ان کی وائر ہم نے نئے والے دو پول پلے کے آنی ہیں ہاں امان اللہ کیا آل ہے جی ہاں یہ امان اللہ بھائی ہمارے یہ دیکھئے یہ ابھی اوپر جا رہے ہیں یہ وائر ایک نیچے آ رہی ہے ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل ہم نے جو آپ کو پہلے راڑ دکھایا ہے اس راڑ کے ساتھ ہم نے کلمپ کی ہوئی ہے تاکہ اوپر ہم جب لگائیں گے فیس کے ساتھ تو اگر کوئی کرنٹ ہوگا تو وہ ڈریکٹ زمین میں جائے گا آگے ہم نے کام کرنا ہے ہم تک وہ کرنٹ نہیں پہنچے گا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیچھ ایج نیٹر وغیرہ انہوں ہوتے ہیں تو کرنٹ آ جاتا ہے بعض اوقات تیز ہوا چلنے کی وجہ سے بھی ہائی والٹیج کی تاروں میں کرنٹ آ جاتا ہے تو یہ ضروری ہے سیوٹی کے لیے ہے اس کو کیسی کو نے لازم کیا ہے کہ یہ دونوں سائیڈ پہ ہونی چاہیے پھر آپ سینٹر میں کام کر سکتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ ہم لگا چکے ہیں ابھی اس سائیڈ پہ لگائیں گے تو دوستو اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کیجئے وہ ساتھ میں بنے بھیل کو ضرور کلک کیجئے یہ دیکھئے ٹائٹ ہو رہی ہے یہ گمارہ ہے اور وہ بلکل ٹائٹ ہو جائے گی تاکہ لوس نہیں لوس نہیں رہنی چاہیے یہ دیکھئے ایک وائر ہم نے لگا دی ایک نیچے نیچے سے زمین میں گئی اور دو تارے ہیں وہ ابھی یہ لگائیں گے سینٹر والے میں تو یہ تینوں آپس میں ان کا کنیکشن ہوگا اور بعد میں سیدھی زمین میں آئے گی یہ دیکھئے آگی زمین میں اور یہ ابھی وہ دیکھئے ٹائٹ کر رہا ہے ابھی وہ سینٹر والے فیس میں لگائے گا کیونکہ یہ تین اوپر والے فیس ہیں یہ آپ کو چار دو آر نظر آر رہی ہیں چھ چھ جی نیچے ہے وہ نیوٹل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں گا دیکھ ایسے اس کو بھی ٹائٹ کر دیا جائے گا جی ہاں یہ دیکھ ایسے ٹائٹ ہو جائے گی یہ ٹیک نکال لے تو دیکھ دونوں فیس آپس میں ٹچ ہو گئے ابھی وہ تیسرا تیسری فیس کو لگائیں گے تو تین او فیس آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اور سیدھی ایک وائر ان تین وں ویڈیو آپ اچھی لگ تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے تھینکس فار واشنگ